موسیقی جن میں راوٹ بھی شامل ہیں اب ہم روزمرہ کی جو ماشینیں استعمال کرتے ہیں اس میں گرینڈر ماشین ہیں واشن ماشین ہیں اور بہت سی ایسی ماشینیں ہیں جو ڈسک واشر ہے یہ تمام ماشینیں انسانوں کے کام کرتی ہیں جو پہلے انسان کرتے تھے وہ اب یہ ماشینیں کرتی ہیں تو سائنس نے ایسی ایسی طریقہ کی ہے اسی میں ایک راوٹ بھی جیسا کہ ہم سیل فون استعمال کرتے ہیں یہ تمام کیا ہے سائنس کی ترخی کے مثال ہیں تو راوٹ بھی انہی میں سے ایک ہے جیل کے مضمون میں راوٹ اور اس کے کاموں کی تفصیل لی معلومات دے گئے اور راوٹ کیا کیا کام کرتا ہے اس کے بارے میں اب ہم جانیں گے چلے شروع کریں راوٹ راوٹ ایک ایسی عجیب و غریب مشین ہے جو انسان کی طرح مختلف کام انجام دے سکتے وہ تو بالکل انسان کی طرح تی ماردروں کی تی ماردری انہیں وقت پہ دبا دینا انہیں غزہ دینا لے جا کے کھلانا یہ تمام چیزیں راوٹ کرتے ہیں راوٹ چیک زبان کا لفظ ہے اصل لفظ راوٹا تھا جو راوٹ ہو گیا راوٹا کے معنی ہے نوکروں کا کام جس طرح ہمارے گھر میں نوکر کام کرتے ہیں گھروں میں اکثر نوکر کام کرتے ہیں اسی طرح راوٹ نوکروں کا کام کرتے ہیں یہ لفظ سب سے پہلے ونی سو بیس میں چیکو سلوکیا کے عدیب کارل جے پیک نے اپنے ایک ڈرومے میں استعمال کیا تھا اس ڈرومے میں اس نے یہ دکھایا کہ راوٹ انسان جیسی ایک مشین ہے اور انسان ہی کی طرح کام کر سکتے ہیں راوٹ دیکھنے میں بھی انسانوں کی طرح ہی ہے اور وہ انسانوں کی طرح ہی کام کرتا ہے راوٹ فیکٹرک میں بنائے جاتے ہیں اور پھر انہیں ان لوگوں کے ہاتھ پروخت کر دیا جاتا ہے جو کم تنخواہ پر اچھا کام کرنے والا نوکر چاہتے ہیں ظاہری بات ہے ایک انسان اس کی حمد کی مطابق اس کی طاقت کی مطابق کام کرتا ہے اس کے بارے ایک سو راوٹ جو ہے دس انسانوں کا کام بھی وہی وقت میں کر سکتے ہیں جس طرح مشینیں آنے سے اکثر کارخانوں وغیرہ میں کام تیزی سے ہونے لگا اسی طرح راوٹ بھی انسان کے بجائے انسان کے ہان دونکر جس طرح کام کرتے ہیں وہ اسی طرح کم تنخواہ پر مطلب اور کم وقت میں بہترین کام کرتے ہیں ڈرامے میں دکھائے گئے راوٹ کا خیال لوگوں کو بہت پسند آیا راوٹ کہانیوں اور فلموں میں ایک کردار کی حیثیت سے داخل ہو گیا اب کیا ہونے لگا راوٹ اہستہ اہستہ کہانیوں میں فلموں میں اس میں کام کرنے ایک کردار ہو گیا کہ وہ لے جا کے کچھ ایسے کام کرتا چیزیں مہاں سے مہاں پہنچاتا جو گھرے لوگ کام نوکر چاکر کرتے وہ راوٹ کرنے لگا تو اسے فلموں میں بھی پیش کیا گیا راوٹ کی مقبولیت دیکھ کر سانتکار واقع راوٹ بنانے لگے پہلے پہل جو راوٹ بنائے گئے وہ انسانوں کی طرح تو تھے لیکن ان میں انسانی عمل کی صلاحیت بہت کم ہوتی تھی پہلے پہلے شروع شروع میں جو راوٹ بنائے گئے اس میں وہ دیکھنے میں تو انسانی طرح ہوتے تھے مگر ان میں عمل کی صلاحیت انسانوں سے کم ہوا کرتی تھی آہستہ آہستہ راوٹ سازی کے عمل میں بہتری آ گئی اب یہ کام میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی اور اب مختلف جسامتوں اور شکلوں کے راوٹ دستیاب ہیں مطلب جسامت سائز مختلف سائز کے راوٹ مختلف شکل کے راوٹ اب دستیاب ہیں بعض اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں آزار اور آلات میں شمار کیا جا سکتے ہیں بعض راوٹ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں آزار ہیں یا آلات ہیں اس طرح استعمال کیا جاتے ہیں ہم روبوٹ کو مندرجزیل خسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں اب اس کے حساب سے ہم روبوٹ کو مندرجزیل خسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں مطلب کتنی خسمیں بتا رہے ہیں یہاں پر تین خسمیں بتا رہے ہیں پہلا ہے گھرے لو روبوٹ دوسرا ہے دفتری روبوٹ اور تیسرا ہے سنیتی روبوٹ ان تینوں خسم کے روبوٹ میں کئی باتیں مشترک ہیں جیسے چلنا چیزوں کو پکڑنا اور چھوڑ دینا اور ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا وغیرہ اب یہ تمام کام تو گھر میں بھی دفتر میں بھی اور سنت میں بھی ہوتے ہیں کہ روبورٹ کچلنا چیزوں کو پکڑنا چیزوں کو چھوڑنا چیزوں کو یہاں سے مہا لے جانا یہ تمام چیزیں تو یہ تینوں قسم قسموں میں ہیں اس کے علاوہ کچھ کام خاص بھی ہو سکتے ہیں مثلا گھرے لو روبورٹ چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں گھر میں اگر روبورٹ ہے تو ایسے روبورٹ گھرے لو روبورٹ کیا کرتے ہیں چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کیلئے کی کام کرتے ہیں انہیں ٹائم پہ کیا کھلانا ہے کیا پیلانا ہے اور بوڑ چھ خانے میں کئی اہم کام انجام دیتے ہیں کون گھرے لو روبورٹ میوزیم میں روبارٹ لوگوں کو میوزیم کی سیر کرا سکتے ہیں جس طرح گائیڈ لے جا کر میوزیم وغیرہ میں سب چیزیں بتاتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اسی طرح روبارٹ میوزیم میں لوگوں کو میوزیم کی سیر کرا سکتے ہیں پوسٹ آفیسوں میں ڈاک کی تقسیم کا کام بھی انجام دے سکتے ہیں پوسٹ آفیس میں ڈاک کی تقسیم کا کام بھی روبارٹ انجام دے سکتے ہیں ان میں چلنے کے لیے پہیے لگے ہوتے ہیں ایسے روبوٹ جب چلنا شروع کرتے ہیں تو ان میں لگا ہوا سائرن بجنے لگتا ہے تاکہ لوگ ان کے راستے سے ہٹ جائیں اور ایک خصمی ہے روبوٹس جن کے پیرم میں پئیے لگے ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ چلنا شروع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سائرن لگا ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کے راستے سے ہٹ جائیں اور وہ چلتے چلیں رکے نہیں اگر راستے میں کوئی رکوابٹ آ جاتی ہے تو وہ خود بخود رک جاتے ہیں اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ خود بخود رک جاتے ہیں ورنہ وہ چلتے ہی رہتے ہیں اکثر روبوٹ برقی توانائی سے چلتے ہیں کارخانوں اور فیکٹریوں میں استعمال ہونے والے سنتی روبوٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچانے کے علاوہ پیچیدہ سے پیچیدہ کام بھی کر سکتے ہیں فیکٹریوں اور کارخانوں میں جو استعمال میں ہوتے ہیں سنتی روبوٹ وہ سامانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اور اس کے علاوہ پیچیدہ سے پیچیدہ کام کر سکتے ہیں روبوٹ ایسے کام بھی انجام دے سکتا ہے جو انسانوں کے لئے خطرناک ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ روبوٹ ایسے کام بھی کر سکتا ہے جو انسانوں کے لئے خطرناک ہوتے ہیں روبوٹ کے لئے ہدایتوں کا خاکہ مرتب کر دیا جاتا ہے روبارٹ جو بناتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہدایتیں ہیں بلکہ اس میں فکس کر دیتے ہیں تو وہ اس کے حساب سے ہی کام کرتا ہے روبارٹ ٹھیک ہی ان ہدایت کے مطابق اپنا کام انجام دیتا ہے وہ ایک تھوڑا سا ادھر نہیں کرتا ادھر نہیں کرتا جو جو بھی اسے ہدایت دے دی گئی ہیں وہ اسی کے مطابق اپنا کام انجام دیتے ہیں مسلسل ایک جیسے کام کرنے سے آدمی اکتا جاتا ہے ایک سا نویت کے کام سے اس کی توجہ ہٹ جاتی اور جب ذہن پوری دلچسپی نہیں لیتا تو کام میں غلطی ہو جاتی کیا ہوتا ہے مسلسل ایک جیسا ہی کام کرتے رہنے سے انسان اکتا جاتا ہے اس کا مائن ریفریش ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ دوسری چیز میں مشغولیت ہونا پڑتا یا کچھ آرام کرنا پڑتا اور ایک سا نویت کے کام کی وجہ سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے جب وہ کام کرتے رہتا کرتے 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 اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی اور جب ذہن جب پوری دلچسپی نہیں لے گا تو کام کیا ہوگا غلط ہو جائے اس کے بار رکس کیا ہوتا ہے روبورٹ کے خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کی طرح اپنے کام سے بیزار نہیں ہوتا روبورٹ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کی طرح ایک جیسے کام سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کام جتنی ہدایتیں دی گئی ہیں اسے جتنا ٹائم دیا گیا ہے پورا کرتا ہے یہی پر سبق ختم ہوتا ہے شکریہ شکریہ